ہلو فرنڈ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کریئر میں کافی بہترین موویز دی ہیں جن میں سیل وہ لمحے لائف این ای میٹرو فیشن راز دمیسٹری کنٹینیو ونس اپ اون ار ٹائم ان مومبئی وغیرہ شامل ہیں اور اگر دیکھا جائے تو کنگنہ رناوت کو چار فلم فیر اور تین نیشنل ایوارڈ سے نوازہ گیا ہے ان کی فلم فیر ایوارڈ والی موویز میں دو ہزار سات کی مووی گینگسٹر دو ہزار نو کی مووی فیشن دو ہزار پندرہ کی مووی کوئین اور د دو ہزار سولہ کی مووی تنو ویڈز منو ریڈن یہ ان موویز پر انہیں فلم فیر ایوارڈ سے نوازہ گیا ہے اور نیشنل ایوارڈ یافتہ موویز میں ان کی شامل ہیں دو ہزار نو کی فیشن دو ہزار پندرہ کی مووی کوئین اور دو ہزار سولہ کی مووی تنو ویڈز منو ان تینوں موویز پر کنگنہ رناوت کو نیشنل ایوارڈ سے نوازہ گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کنگنہ رناوت کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر ان لائس کرنے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپی ورس کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک سی ہماری اصل ارنی ہے تو چلیں فرنڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو فرنڈ کنگنا رناوت کی ایز ان ایکٹریس ڈیبیو مووی کا نام ہے گینگسٹر اس فلم کو ڈاریک کے تھا انوراق باسو نے اور فلم کی لیڈ کاس میں امران حاشمی کنگنا رناوت اور شاہینیا اوجا شامل تھے اور یہ فلم 28 سپریل 2006 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 6 کروڑ 50 لیکس اور فلم نے انڈیو میں 12 کروڑ 67 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر کنگنا رناوت کی ڈیبیو مووی گینگسٹر ایک سی میو ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی موہد سوری کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی وہ لمحے فلم کی لیڈ کاس میں شاہینیا اوجا اور کنگنا رناوت شامل تھے اور یہ فلم 29 سپتمبر 2006 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 7 کروڑ 75 لیکس اور فلم نے انڈیو میں 6 کروڑ 80 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سنیل درشن کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی شکا لگا بوم بوم بابی دیول اوپن بٹیل اور کنگنا رناوت سٹارر یہ فلم 6 اپریل 2007 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 11 کروڑ 50 لیکس اور فلم نے انڈیو میں 6 کروڑ 78 لیکس کے کلیکشن کیے تھے اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی آنو راک باسو کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی لائف انہ میٹرو فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندر نفیسہ آلی شلپا شیڈی کے کے مننن شاہینیا اوجا ارفان خان کنگنا سن شرما کنگنا رناوت اور شرما جوشی شامل تھے اور یہ فلم 11 مئی تو اتر ساتھ کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 9 کروڑ 50 لیکس اور فلم نے انڈیو میں 15 کروڑ 83 لیکس کے کلیکشن کیے تھے اور ایک سی میں ہٹ فلم ثابت ہوئی جیویا کی ڈاریکشن میں بننے والی تامیل لیمیچ کی مووی دھام دھوم فلم کی لیڈ کاس میں جیام روی جی آر رام اور کنگنا رناوت شامل تھے اور یہ فلم 29 اگر 2008 کو رلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاف فلم ثابت ہوئی مادور بندارگر کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی فیشن فلم کی لیڈ کاس میں کنگنا رناوت پریانکا چوبلا میگنا گوٹ سے آرجن باجواز شامل تھے اور یہ فلم 29 اگر 2008 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 20 کروڑ اسم نے انڈیو میں 26 کروڑ 46 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی موہی سوری کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی راز دہ میسٹری کنٹینیو عمران حشمی کنگنا رناوت اور آدھیان سومن سٹارر یہ فلم 29 جنوری 2009 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 18 کروڑ اور اسم نے انڈیو میں 25 کروڑ 50 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک سیمی ہیٹ فلم ثابت ہوئی سامیر کارنی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی وعد آ رہا بو بی دویوال کنگنا رناوت سٹارر یہ فلم 11 ستمبر 2009 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 6 کروڑ اسم نے انڈیو میں جس 80 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی پوری جگرنات کی ڈاریکشن میں بننے والی تیلگو لینگویج کی مووی ایک نیرنجن فلم کی لیڈ کاس میں پرواز کنگنا رناوت سٹارر شامل تھے اور یہ فلم 29 اکتوبر 2009 کو رلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ ایک بیلو ایبریج مووی ثابت ہوئی آنوراک باسو کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی کائٹس فلم کی لیڈ کاس میں ریتیک روشن باربرا مورے کنگنا رناوت اور کربیر بیدی شامل تھے اور یہ فلم اکیس مائی 2010 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 82 کروڑ اور اس میں نے انڈیا میں 49 کروڑ 27 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم کرا دی گئی ملن لوثریہ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ونس اپون ار ٹائم ان مومبائی عجید دیوگن عمران حشمی کنگنا رناوت اور پر آچھی ڈیسائی سٹارر یہ فلم 30 جولائی 2010 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 35 کروڑ اور اس میں انڈیا میں 55 کروڑ 47 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم کرا دی گئی مانی شنگر کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی نوک آؤٹ کنگنا رناوت سنجیدد ارفان خان گلچن گروہور سٹارر یہ فلم 15 اکتوبر 2010 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 30 کروڑ اور اس میں انڈیا میں 7 کروڑ 17 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی کرا دی گئی انیز بزمی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی نو پروبلم فلم کی لیڈ کاس میں انیل کبور سنجید اتھ اکشے کھننا سنیل شیڈی سشمیتہ سین کنگنا رناوت پاریش راول شامل تھے اور یہ فلم 10 دسمبر 2010 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 40 کروڑ اور اس میں انڈیا میں 28 کروڑ کی کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم کرا دی گئی آنند ایل روئی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی تنو ویڈز منو آر مادون کنگنا رناوت جیمی شیرگل سٹارر یہ فلم 25 فروری 2011 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 11 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 36 کروڑ 84 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم کرا دی گئی ابھی نیدیو کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی گیم فلم کی لیڈ کاس میں ابھی شیگ بچن کنگنا رناوت گوھر خان جیمی شیرگل شامل تھے اور یہ فلم 1 اپریل 2011 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 34 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 6 کروڑ 10 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی جون 2011 کو رلیز ہونے والی مووی ریڈ ڈی میں کنگنا رناوت نے سپیشل اپیرنس دیے تھے اندر کمار کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ڈبل دھمال فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت کنگنا رناوت ارشید وارسی ریتے دشموک فلم کا وجہ تھا 29 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 43 کروڑ 88 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ایوریج مووی قرار دی گئی فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت اجی دیوگن کنگنا رناوت لیزا ہیڈن شامل تھے اور یہ فلم 6 اکتوبر 2011 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 46 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 32 کروڑ 60 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلافیل ثابت ہوئی تنویر خان کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ملے نہ ملے ہم فلم کی لیڈ کاس میں کنگنا رناوت نیرو باجوا اور ساگری کا گاڈ کے شامل تھے اور یہ فلم 4 نومبہ 2011 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 13 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 70 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاستر مووی ثابت ہوئی پریہ درشن کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی تیز اجی دیوگن، انیل کپور، موہن لال، سیت خان، بامن ایرانی، کنگنا رناوت اور سمیرہ ریڈی سٹار یہ فلم 27 اپریل 2012 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 52 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 15 کروڑ 42 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاستر مووی ثابت ہوئی سنجے گپتا کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی شوٹ آؤٹ ایٹ وڈالا جون ابراہیم، انیل کپور، کنگنا رناوت، سونسود، منوج واجپائی سٹار یہ فلم 3 ماہ 2013 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 49 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 60 کروڑ 81 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ایبریج مووی ثابت ہوئی راکیش روشن کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی کریش 3 فلم کی لیڈ کاس میں ریتک روشن، کنگنا رناوت، پریانکا چوپلا، بیوے کوبرا شامل تھے اور یہ فلم 1 نومبر 2013 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 95 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 244 کروڑ 92 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک آل ٹائم لاؤگ بسٹر مووی ثابت ہوئی ویشکاش بھائٹل کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی رجو فلم کی لیڈ کاس میں کنگنا رناوت، پارس، ارورا، منہش منجریکر اور پرکاش راچ شامل تھے اور یہ فلم 15 نومبر 2013 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 11 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 87 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی ویشکاش بھائٹل کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی کوین فلم کی لیڈ کاس میں کنگنا رناوت، راج کمار راو، لیزا ہیڈن شامل تھے اور یہ فلم 7 مارچ 2014 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 23 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 61 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک سوپر ہیڈ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی سائن کبیر شریفاستف کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ریوالور رانی کنگنا رناوت، پیوش مشرا اور ویردہ سٹار یہ فلم 25 اپریل 2014 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 27 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 8 کروڑ 89 لیگز کے کلیکشن کی اور ایک فلاپ فلم قرار دی گئی رنسل ڈیسلوہ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی اُنگلی عمران حشمی، سنجیدت رندیب بھودا، کنگنا رناوت، نیہا دوپیا سٹار یہ فلم 28 نومبر 2014 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 39 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 19 کروڑ 47 لیگز کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی آنند ایل رائی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی تنو ویڈز منو ریٹن آر مادون کنگنا رناوت، جمی شیرگل، سوارب آسکا سٹار اور یہ فلم 22 میں 2015 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 39 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 150 کروڑ 80 لیگز کے کلیکشن کی اور ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی رادی کا راؤ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی آئی لوو این وائے سنی دیول کنگنا رناوت، سٹار اور یہ فلم 10 جولائی 2015 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 16 کروڑ اور اس نے انڈیا میں جس 1 کروڑ 54 لیگز کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی نیکل ایڈوانی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی کٹی بٹی کنگنا رناوت، عمران خان سٹار اور یہ فلم 18 ستمبر 2015 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 32 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 24 کروڑ 41 لیگز کے کلیکشن کی اور ایک فلاپ فلم کا سٹیڈیس حاصل کر پائی وشال بھردواج کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی رنگون فلم کی لیڈ کاسپ میں سیف علی خان، شاہد کپور، کنگنا رناوت شامل تھے اور یہ فلم 24 فروری 2017 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 61 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 20 کروڑ 68 لیگز کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی پھنسل مہتا کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی سمرن فلم کی لیڈ کاسپ میں کنگنا رناوت، سہام شاہ اور کیتن گمار وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 15 سپتمبر 2017 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 28 کروڑ اس نے انڈیا میں 14 کروڑ 88 لیگز کے کلیکشن کی اور ایک فلاپ فلم قرار دی گئی کنگنا رناوت اور رادی کا کرشنہ جگرلا موڈی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی فلم کی لیڈ کاسپ میں خود کنگنا رناوت، عدل کلکرنی اور جیشو سنگوبتہ وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 25 جنوری 2019 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 125 کروڑ اس نے انڈیا میں 92 کروڑ 19 لیگز کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر مانی کارنی کا دا کنگنا رناوت ایک فلاپ فلم قرار دی گئی پراکاش کوویلا موڈی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ججمنٹل ہے کیا فلم کی لیڈ کاسپ میں راج کمار راو اور کنگنا رناوت شامل تھے اور یہ فلم 26 جولائی 2019 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 32 کروڑ اس نے انڈیا میں 33 کروڑ 95 لیگز کے کلیکشن کی اور ایک فلاپ فلم قرار دی گئی ایشوانی ایئر تیواری کے ڈاریکشن میں بننے والی مووی پنگا فلم کی لیڈ کاسپ میں کنگنا رناوت جیسی گیل ریچا چیڈا اور نینہ گپتہ وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 24 جنوری 2020 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 45 کروڑ اس نے انڈیا میں 28 کروڑ 92 لیگز کے کلیکشن کی اور ایک فلاپ فلم قرار دی گئی اور یہی ایز این ایکٹریس کنگنا رناوت کی اب تک کی رلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے اور فرنڈ کنگنا رناوت کی اپکویں موویز کی بات کریں تو ان کی سب سے پہلے آنے والی موویز کا نام ہے دھاکار اس فلم کی لیڈ کاسپ کے لیے کنگنا رناوت میمو چکروتی اور منوج تیواری کے نام فائنل کیے گئے ہیں اور یہ فلم پہلے 2020 میں ریلیز کے لیے پلان کی گئی تھی لیکن جاری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اب یہ پوسیبل نہیں ہے تو 2021 کے کسی بھی وقت یہ فلم ریلیز کی جا سکتی ہے کنگنا رناوت کی نیکسٹ آب کامنگ مووی کا نام ہے تھلائیوی یہ ایک بائیو گرافیکل ڈراما مووی ہے جسے 2020 میں ریلیز کیا جانا تھا لیکن جاری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ پوسیبل ہو نہ سکا اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں کنگنا رناوت ارون سوامی اور ویجے دیور کونڈا کے نام لیے جا رہے ہیں اور یہ فلم بھی 2021 میں آپ ویورز کو آپ دیکھنے کو ملے گی اور فرینڈ کنگنا رناوت کی نیکس آب کامنگ مووی کا نام ہے تیجاس اس فلم کو ڈاریک کریں گے سرویش میوارا اور فلم کی لیڈ کاسٹ کے لیے کنگنا رناوت کو فائنل کیا گیا ہے اور اس فلم کی بھی شوٹنگ 2021 سے سٹارٹ کی جائے گی اور ویور کنگنا رناوت کے کمپلیٹ کریئر کا جائزہ لے تو کنگنا رناوت اپنے کمپلیٹ کریئر میں 34 موویز کا حصہ رہی ہیں جن میں سے ان کی ایک مووی آل ٹائم بلوک بسٹر ایک بلوک بسٹر ایک سپر ہیٹ دو ہیٹ اور دو موویز سی میں ہٹ کرا دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی تین موویز ایوریج اور ایک بیلو ایوریج رہی ہیں اور کنگنا رناوت کے کمپلیٹ کریئر میں 12 موویز فلاپ اور 9 ڈیزاسٹر رہی ہیں اور ایک فلم میں کنگنا رناوت نے سپیشل اپئرنس دیئے ہیں تو اس حساب سے کنگنا رناوت کے کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو بنتا ہے 36.36% اور پھرن یہ تھا کنگنا رناوت ایک کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز ویور کنگنا رناوت کی ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں اور ان کی اپکمنگ موویز باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو فرن جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ